بسم اللہ الرحمن الرحیم بینامی ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہماری ڈسکشن جاری تھی جب بھی آپ نے بینامی کا دعویٰ دائر کرنا ہے تو بطور پلینٹیف آپ نے یہ موقف اختیار کرنا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے پاس کوئی معقول ذریعہ آمدن نہیں تھا کہ وہ جو جائدادِ متدبیہ ہے اس کو خرید سکتا اور نہ ہی کوئی اس پرپرٹی کی پیمنٹ کا کوئی حساب اس کے پاس ہے یا کوئی اور بھی بلی لے جا سکتی ہے مثلا وہ ڈیپینڈنٹ تھا وہ نوالک تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے ڈیکلریٹری سوٹ ہی فائل کیا جاتا ہے اور اس جائداد کی جو ٹرانزکشن ہے اس کو بینامی ظاہر کیا جاتا ہے اور واپسی قبضہ کے بارے میں بھی آپ نے جو دعویٰ میں دادرسی لینی ہے وہ ڈیکلریٹری سوٹ کے اندر ہی لیں گے اس حوالے سے اگر آپ ایک جوجمنٹ دیکھنا چاہیں تو نائنٹی نائنٹی فور ایسی ایم آر پیچ وان ڈبل فور نائن میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنے نوالک بچوں کے نام پہ جائداد خریدتا ہے اور اپنا سرمایہ ڈسپوز آف کرتا ہے کیونکہ نوالک بچوں کے پاس تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا تو ایسے تمام واقعات میں جب آپ بطور پلینٹیف آتے ہیں تو اس میں آپ نے واضح کرنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ ڈیپینڈنٹ تھا اور کس طرح سے میں ایک بینامی مالک کے طور پہ میں نے کس موٹیف کے تعدد اس کے نام پہ یہ پروپٹی لگائی یا کس خوف سے انکمٹیکس سے بچنے کے لیے یا کوئی اور بھی معاملہ اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار نو ایسی ایم آر پیج وان ٹو فور اور ٹو تھاؤزنٹ نائن پی ایسی پیج وان ٹو فن میں آپ کو ملے گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آمد اپنی بیوی کے نام بے بے نامی جائداد خریدتا ہے بیوی کے پاس تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو خم ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جب آپ بیوی کے خلاف بطور بے نامی ٹرانزکشن کا دعوی فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ نے اس بیوی کے جو معاشی حالات ہیں جو سرکمسٹانسز ہیں وہ تمام لکھنے ہیں عرضی دعوی میں اور کیونکہ بارڈن آف پروف ہمیشہ مدعی کے اوپر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اصل مالک اس نے ثابت کرنا ہے بارڈن آف پروف ہسی کے اوپر ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے بے نامی کے دعوے کو اس بات کی انٹرپٹیشن نلر دو ہزار دو سیول ڈائجسٹ پیج سکس وان ٹو میں اور دو ہزار چھے وائی اللر پیج سیون فائیف ٹو میں اور دو ہزار پانچ سی ایم آر پیج فائیف ڈبل سیون میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا اب جو بے نامی ٹرانزیکشن کو ثابت کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دوسرے شخص کے نام پہ خریدی گئی ہے رقم جو ہے وہ اصل مالک نے ادا کی ہے اور جو اس جائدات کو فروخت کرنے والا سیلر تھا اس کو جو رقم دی گئی ہے اس پروپرٹی کی وہ پلینٹیف نے ہی دی ہے اور جو بھی لیندین ہوا ہے وہ پلینٹیف اور اس کے درمیان ہوا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ آپ نے ثابت کرنا ہے اور اصل ڈاکومنٹیشن اس پروپرٹی کی اور اس پروپرٹی کا قبضہ آپ نے بطور پلینٹیف اپنا ثابت کرنا ہے اگر ڈیفینڈنٹ یہ ثابت کر جاتا ہے دعوے میں یا آپ کا موقف ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ کے پاس ہی یہ اوریجنل ڈاکومنٹیشن تھے یا قبضہ پروپرٹی جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے پاس ہے تو پھر آپ بینامی کے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار پانچ وائل آر پیش ٹیبل ٹو وان سری میں اور پی ایل ڈی دو ہزار چار کراچی آئی کوڈ پیج وان سیون میں اور این ایل آر ٹو تھاؤزن ایٹ اس سی جے پیج فائیو ڈبل ایٹ میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا بیسیکلی سورس اف انکم انٹینشن تو پرچیس اف پروپرٹی از بینامی اوریجنل پوزیشن اف پروپرٹی این اوریجنل ڈاکومنٹس اف ٹائٹل ار انگلیڈینٹس اف بینامی اور اس طرح سے برڈن اف پروف اس نے ثابت کرنا ہے اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار سترہ ایمل ڈی پیج وان فائیو ڈری نائن ڈی میں کی کہی تھی اس میں یہ ہے کہ بینامی ریجنل کو ثابت کرنے کے لیے خریدار اور اسٹین سیول آنر کے درمیان رقم ادا کرنے کے جو واحدہ ہے اس کو بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ اصل جو معاہدہ تھا وہ تو اصل مالک کے ساتھ تھا اور اصل مالک ہی اس پروپورٹی کے بینیفیشری ہے اصل مالک ہی اس کا خریدار تھا تو اس بات کے لیے آپ دو ہزار سترہ وائی اللار پیج وان ٹو ڈبل فور دو سو چوبیس نمبر پیج ہے اس میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا لیکن ایک بات ہے کہ آج کل جو آلہ عدلیہ کی سیٹیشنز ہیں مختلف خوال اجات ہیں اس میں بینامی ٹرانزیکشن کین بی پروفت ان اپسنس اف تا موٹیو اور ریزن ٹو بائی سچ پروپورٹی ہے بینامی یعنی آگر ثابت نہیں بھی ہوتا کوئی موٹیف یا پروف تو پھر بھی انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ پروپورٹی کا پیسہ پلینٹیف نے دیا ہے اور ڈیفینڈٹ نے نہیں دیا ہے ایسے صورتحال میں اصل مالک جو ہے وہ تو مدعی ہی ہوگا اس حوالے سے دو ہزار سولہ سی ایل سی پیج وان ٹو ایٹ فور میں اور دو ہزار سولہ و آیال آر پیج سیون فائف اور دو ہزار پندرہ سی ایل سی پیج وان ڈبل سکس سیون میں اس بات کی انٹرپٹیشن کی گئی تھی جہاں تک لیمیٹیشن کا تعلق ہے تو بینامی ٹرانزیکشن کا دعویٰ دائر کرنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ سکس یئر ہے کیونکہ کاز آف ایکشن جب اکرو ہوتی ہے اس سے چھ سال کے اندر اندر آپ ڈیکلریٹی سوٹ فائل کر سکتے ہیں اس حوالے سے پی ایل دی دو ہزار باران اور آئی کوڈ پیج وان فور وان ہے اور پی ایل ڈی نائنٹین نیٹی فور کراچی آئی کوڈ پیج نائنٹی فور ہے اور باز ایسے صورتحال بھی ہوتی ہے جب قبضے کا معاملہ آ جاتا ہے کہ پوزیشن بھی آپ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو بدحل کر دیا گیا ہوتا ہے آپ کے قبضے میں مداخلت کر کے تو باز معاملات میں بارہ سال تک بھی اس کی لیمیٹیشن چلی جاتی ہے اس حوالے سے کچھ لینڈمارک جیسمنٹ نوٹ کر لیجئے گا بڑا ٹیکنیکل سا اور لیمیٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ اور یہ ہمیشہ شاہدت طلب معاملہ ہوتا ہے اس پہ ڈاکا آئی کوڈ کی ایک لینڈمارک جیسمنٹ ہے جو بعد میں آنے والے تمام فصلاجات میں ہولڈ کیا گیا اس کو اور اسی کو بنیاد بنا کے آگے فصلاجات کیے گئے پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی سیون ڈاکا آئی کوڈ پیج فائیو سیون فائیو اور دو ہزار دو آئی آل آر پیج وان تری وان تری ڈبل وان میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر سکنی پروپرٹی ہے تو کوئی یوٹیلٹی بلز وغیرہ جس پارٹی کے نام پہ ہوتے ہیں اٹمین کے بجلی کا میٹر ہے اسوی گیس کا میٹر ہے اگر وہ مدعی یا ڈیفینڈنٹ کے نام ہوتا ہے تو مطلقہ فریق کا جو موقف ہوتا ہے اس کو کچھ حد تک سٹرونگ کر دیتا ہے اس وجہ سے جو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پہ آپ نے لگانے ہیں اگر آپ پلینٹیف ہیں تو آپ کا موقف اور اگر ڈیفینڈنٹ ہیں تو ڈیفینڈنٹ کا موقف جو ہوگا اس کو تائید میں یہ اچھا موقف سٹرونگ موقف بن جائے گا اس بات کی مزید انٹرپٹیشن دو ہزار آٹھ اسی ایم آر پیج ون فور تھری میں کی گئی تھی لیکن یاد رکھے گا کہ اگر کمبائن فیملی سسٹم ہے اس کے اندر کسی ایک کے پاس یوٹیلٹی بلز کسی کے نام پہ ہونا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا ہوتا ہے لیکن اگر لہذا لہذا رہ رہے ہوں اور جس پارٹی لہذا لہذا حصے پہ قابض ہیں بینامی کا دعویٰ چل رہا ہے تو جو یوٹیلٹی بلز کس کے نام پہ ہیں اس بندے کے موقف کو تاہید تقویر دے دیں گے اس حوالے سے مشترکہ خاندان میں اگر ایسا سسٹم ہے کمبائن جوائنٹ فیملی سسٹم پنجاب میں سندھ میں ہوتا ہے تو اگر ایسی پروپرٹی کا بینامی کا معاملہ آ جاتا ہے تو ایسا یوٹیلٹی بلز کا کوئی ایسا ساب معاملہ جو ہے وہ کو فائدہ نہیں ہوگا دوہزار پانچ و آیالار پیج تھری سکس فور میں اس بات کو انٹرپرٹ کیا گیا تھا اصل میں بات ایسی آ جاتی ہے کہ بینامی ترانیکشن بعض اوقات پریزمشن کر دیتی ہے مثلا ایک نبالک والد نے پروپرٹی خریدی ہے ایک بیوی ہے جس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اس کے نام پہ اس کے والد نے اگر پروپرٹی خریدی ہے اس سوری اس کے خامد نے اگر پروپرٹی خریدی ہے تو یہ بینامی کی پریزمشن پریویل کر جائے گی لا کے اوپر کے واقعی پریزم کر لیے جائے گا کہ یہ بینامی ٹرانیکشن ہی تھی اس حوالے سے دوہزار دو سی ایل سی پیج وان فائی سی سی اور انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج سکس زیرو فائف میں اس بات پہ ہمیں انٹرپٹیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے لیکن ایک بات لہزن میں رکھے گا بطور پلینٹیف جب آپ بینامی ٹرانیکشن کا ڈیکلیریٹی سوٹ میں جاتے ہیں اور یا ڈیکلیریٹی سوٹ کے ساتھ پوزیشن میں جاتے ہیں تو ذرائع آمدن آپ نے جو ثابت کرنے ہیں وہ منڈیٹری ہیں اور اگر آپ وہ ثابت نہیں کرتے تو دعویٰ خارج ہو جائے گا دو ہزار ایک سی ایم آر پیج وان ڈبل فور ثری میں اس بات کی انٹرپرٹیشن دی گئی تھی بعض وقت ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں دی جاتی ہے مثلا کسی کے نام پہ پرپرٹی خریدی ہے اب بینامی نہار جو ہے وہ آگے سے کسی کے نام پہ گفٹ کر دیتا ہے یا کسی کے نام پہ پیگ کر دیتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بینامی ٹرانزیکشن کے بنا پر اگر آپ نے دعویٰ کینسلیشن آف ڈاکومنٹس کا منصوحی دستاویزات کا کرنا ہے تو وہ آپ اس میں بھی ثابت اسی طرح یہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو دستاویز بنوا کے دینے والا ہے وہ بندہ تو میرا بینامی دار ہے اور یہ جو جائداد متدویہ ہے وہ تو میں اصل مالک ہوں اور اگر کینسلیشن آف ڈاکومنٹس میں آپ نے جانا ہے تو پھر چھ سال اس کی لیمیٹیشن نہیں ہوگی بلکہ تین سال اس کی لیمیٹیشن اس سوٹ کی ہوگی اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کاز افرکشن اگرو ہوگیا تین سال کے اندر آپ نے دعویہ منصوحی ان دستاویزات کے آپ نے دائر کرنا ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن آپ انیس سو پچانوے ملڈی پیج تری نائن سیون میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں تک بینامی دعویہ میں دادرسی حاصل کرنے کے لئے دویہ جو جائداد ہے اس کا کوئی جو مدعی سٹینس لیتا ہے کوئی بھی تو بھئی سیون فور اے اطلاق ہوگا مدعی جائداد مدتویہ کا اگر بینام سوری خیبہ نام اس کے علاوہ تملیق نام تباطلہ نام کے ذریعے مالک ہے تو پھر سیون فور اے کے تحت وہ خوٹ فیس ہوگی اور مالیت مقدمہ جو بھی رقم اندراج ریجسٹری میں ہے اس کے مطابق ہوگی اور اگر صرف اور صرف بینامی داری کا آپ نے دعویہ دائر کرنا ہے صرف اور صرف بینامی داری کے حضور کے لیے تو سیکشن جو سیون فور سی ہے جس میں اپنی مرضی کے مطابق کوٹ فیس آپ لگا سکتے ہیں اور بینامی دعویہ بینامی ٹرانزیکشن کا دعویہ ہے اس میں کوٹ فیس قابل ادائی کی تقریبا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے مستثنائی کرا دیا جاتا ہے اور عام طور پر آپ لکھ دیتے ہیں کہ دعویہ ہے وہ مالیت صرف اور صرف اختیار سامات اور کوٹ فیس دو سو روپے مقرد کی جاتی ہے یعنی بغرز کوٹ فیس مالیت یا اس کے علامہ اختیار سامات عدالت وہ آپ مالیت دو سو روپے رکھ لیتے ہیں کوٹ فیس سے استثناء مل جاتا ہے تو اس میں کوئی ہرش نہیں ہے کوئی کباحت نہیں ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو انیس سو پچانوے ایمیل ڈی پیج سری ون سکس میں اور سری ون سکس بی میں اس بات کی انٹرپیٹیشن کی گئی ہے اور گفٹ کی صورت میں آپ کو پتہ یہ کہ سیون فور اے میں فعل کرتا ہے اور جو بھی مالیت ہے گفٹ کی صورت میں جو دستاویز پر لکھی گئی ہے یا بیانہ کی صورت ہے یا تملیق کی صورت ہے تباطل نامے کی صورت صرف آپ نے اپنی مرضی سے مالیت دعویٰ اور مالیت اختیار سامات کوٹ فیس اور اختیار سامات مطیئن کرنا ہے اور کوٹ فیس سے مل سکتا ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن مزید دیکھنا چاہیں تھی 1993 CLC پیج 1606 ای میں کی گئی تھی اور یاد رکھے گا کہ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ بینامی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف ہیں تو یاد رکھے گا کہ بینامی ٹرانزیکشن قطعی صورت یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اس بات کی انٹرپیٹیشن 1993 میں سپریم کوٹ پاکستان نے بھی کی تھی اور اس کی آپ انٹرپیٹیشن دیکھ سکتے ہیں 1993 اسی ایم وار پیش 1325 میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا دوستو بینامی ٹرانزیکشن جو ہیں اس کے دعوی آجات جو ہیں اس میں یہ کچھ پروسیجر اور ڈیفینسز آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد آپ یاد رکھئے گا کہ جو پرویپشن آف بینامی ٹرانزیکشن ایک دو ہزار سترہ کی بات ہے تو بھئی وہ صرف اور صرف ٹیکس چوری کو پکڑنے کے لئے بنایا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی بلیک منی کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے بلیک منی کو چھپانے کے لئے بینامی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس روک تھام کے لئے پرویپشن آف بینامی ٹرانزیکشن ایک دو ہزار سترہ بنایا گیا تھا بینامی سوٹس کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر اس کا کوئی ایسا معاملہ پرویل نہیں کرتا ہے دواؤں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ